بتائیے جناب حسن صاحب وہ کہتی ہیں کہ اگر قانون سازی میں ہمارا ساتھ نہیں دینا تو وہاں کیا گلی ڈنڈا کھیلے ہیں مزے کی بات یہ کہ یہ کون کہہ رہا ہے فردوز بی بی وہ پی ٹی اے ہی کہہ رہی ہے کہ جس نے ڈیڑھ سال بائیکارٹ کیا اور پوری تنخواہیں وصول کی ہم نے تو کوئی ایسی دھمکی نہیں دی کہ ہم نے پارلیمنٹ کا بائیکارٹ کرنا یا استیفہ دے کے اور پھر تنخواہیں بھی پوری وصول کرنی ہے آپوزیشن کا یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی قانون سازی کے اوپر حکومت سے اختلاف کرے یا حکومت کا ساتھ دے آپ کو اختلاف ہے کہ یہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر جو قانون سازی آپ کو اختلاف ہے اس سے بات یہ اس سے زیادہ ہے بات یہ ہے کہ جس دن سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا اور ابھی ان کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے جس سے یہ پتا چلے گا کہ آئینی ترمیم ہونی ہے یا محض قانون سازی ہونی ہے چونکہ یہ آرمی کا معاملہ ہے آرمی کے سربراہ کا معاملہ ہے اس فیصلے کے آتے ساتھ ہی عمران صاحب نے ٹویٹ پھینکا کہ یہ مافیا کی جو اوپوزیشن کا مافیا ہے اس کی شکست ہے اس کے ساتھ ہی ان کے وزراء نے توپیں کھول دیئیں کہ دیکھیں گے یہ کیسے نہیں دیتے ووٹ جنرل لینا ہے وہ ان سے لے لیں گے ہم نے کوئی رشتہ لینا ہے ان سے ہم نہیں مانگتے بات یہ ہے کہ آپ اوپوزیشن کو تظلیل کر رہے ہیں اوپوزیشن کے ساتھ محاضرائی بڑھا رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ حکومت اوپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ کو اس سطح پہ لے کے جانا چاہتی ہے کہ جہاں یہ بالکل ٹوٹ جائے پھر آپ کی نیت کیا ہے پھر تو اس کے مطلب حکومت کی اپنی نیت یہ ہے کہ وہ نہ نہیں کر سکتے اس لیجسلیشن کو وہ یہ نہیں کہہ سکتے آرمی چیف کو کہ ہم یہ لیجسلیشن نہیں لے کے جائیں گے لیکن وہ بالواسطہ طور پہ اوپوزیشن کو اس قدر مشتل کرنا چاہتے ہیں کہ اوپوزیشن کسی بھی طرح ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو اور یہ لیجسلیشن کل ہو جائے یہ ہے حکومت کا اصل ایجنڈ آپ کرنا کہہ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ایکسنشن ہو یا نہ ہو نہیں ہم تو اس پر ابھی جو حکومت کا مساودہ آئے گا اور وہ بھی یقیناً تفصیلی فیصلے کے بعد آئے گا تو اس کے بعد تمام اوپوزیشن جماعتیں اپنے جو لیگل ایکسپورٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گی اور یقیناً اس میں ہم پھر جو ڈیفینس کے ایکسپورٹس ہیں سیکیورٹی کے ایکسپورٹس ہیں چونکہ آرمی ایکٹ کا معاملہ ہے یہ نارمل لیجسلیشن نہیں ہے کیا ایکسنشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے میرے ذاتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں گا اگر آپ دیکھیں ہماری حکومت کے دوران تو ہم نے تو اس پہ نہیں دی چونکہ یہ پروفیشنل ادارہ ہے لیکن جو ملک کے حالات ہیں جو سیکیورٹی کے کیا پس منظر ہے اس میں کوئی حکومت وقت فیصلہ کرنے کی بہتر مجاز ہے so it is between prime minister and army chief who is getting extension and who is giving extension مجھے یاد پڑتا ہے کہ رائیل شریف صاحب کے بالکل آخری دنوں میں یہ ایشو چل رہا تھا کہ extension one year extension کا تو شہباز شریف اور عساق دار صاحب یہ ایک go between والا کام تھا prime minister اور جی ایچ کیو کے ماہ بہن تو آخری ایک یا دو روز پہلے یہ دونوں لوگ گئے شہباز صاحب بھی گئے اور عساق دار بھی گئے اور رائیل شریف صاحب کو بتایا گیا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جنرل کمر جعوید باجوہ کو آرمی چیف تحینات کر رہے ہیں اور آپ کو extension نہیں دے رہے تو اس وقت تک یہ گم گو کی کیفت برطار رکھی گی تھی لاسٹ نائٹ جا کے ان کو کر رہے کیا گیا وہ تو حکومت نے کہا ہے کہ ان کی ضرورت ہے تجربے کی ان کی صلاحیتوں کی اور آپ یہ دیکھئے آپ یہ ہی سمجھ جائے امران صاحب جو ہیں ہر چیز جو نواز شریف صاحب نے چنی ہر چیز جو نواز شریف صاحب نے کی انہیں اتنی پسند ہے کہ وہ اس کو بہت تعریف کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ کو دیکھا تو مجھے اتنے پسند ہے میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ ان کو extension دینی ہے تو چنان کس نے تھا یہ تو نواز شریف کا انتخاب ہے نا تو پھر آپ کا نواز شریف سے کیا جگڑا ہے نواز شریف صاحب بھی اتنے ہی خوش ہے اپنی تیناتی پہ یا نہیں نواز شریف صاحب بھی اتنے ہی خوش ہے اپنی تیناتی پہ نواز شریف صاحب تو جو بھی سوچ سمجھ کے کرتے ہیں انہیں اس پہ ہونا ریگریٹ کیا ہونا چاہیے